ہلو گائز کیا اوٹسٹک اور ایڈی ایڈی بچے نورمل لائف لیڈ کرتے ہیں یہ قویشن آپ سب لوگوں کا ایک کومن قویشن ہے سب لوگ پوچھتے ہیں اس کے بارے میں ضرور بات کریں گے میں ہوں منٹورسنل اور آپ مجھ سے اگر کنسلٹ کرنا چاہتے ہیں تو 8168790299 میرا موبائل نمبر آپ ڈال کر سکتے ہیں پلس 911 ضرور لگائیں اگر آپ انڈیا کے باہر سے کال کر رہے ہیں انڈیا کنسلٹیشن 1000 انڈیا کے باہر سے کال کر رہے ہیں تو 3000 روپیز اکاؤنٹ ٹرانسفر دے کر آپ کو میرا اپنمن مل جاتا ہے مین وائل چینل کو سبسکرائب کیجئے لائک کیجئے شیئر کیجئے پوری دنیا میں فیلا دیجئے اور اب بات کرتے ہیں آپ کے کومن قویشن پر کیا آٹسٹک اور ایڈی ایڈی بچے نورمل لائف لیڈ کرتے ہیں اس کے لیے ایک چیز انڈرسٹینڈ کرنا بہت امپورٹنٹ ہے سب سے پہلی بات کی بچے جو ہوتے ہیں جو آٹیزم کی طرف جاتے ہیں یا آٹسٹک ڈائیگنوز ہوتے ہیں وہ دو طرح کے بچے ہوتے ہیں نورمل لی ان میں سے کچھ بچے سٹارٹنگ سے ہی آپ کو ریسپونڈ نہیں کرتے یعنی ان میں نیم ریسپونڈ سوشل سمائل آئیز کو جس طریقے سے ہم لوگ فوکس کر کے دیکھتے ہیں بچے آپ کی طرف فوکس کرتے ہیں وہ سب چیزیں نہیں ہوتے تھوڑا الگ سا ہی آپ کو سٹارٹنگ سی بچے آلگ سا لگتا ہے لیکن دوسری طرح کے جو بچے ہوتے ہیں وہ آپ کے بچے نورمل چھ مہینہ سات مہینہ آٹ مہینہ ایک سال ڈیر سال دو سال ڈیبلپ ہوتے ہیں اس کے بعد سٹللی وہ ریگرس کر لیتے ہیں چاہے آپ سکرین ٹائم کی وجہ سے کہہ لیجئے یا کسی ہائٹ سے گر جائیں یا کوئی سیزر آ جائے یا ہائی گرینڈ فیور ہو جائے کچھ چیزیں ایسی ہوتے ہیں وہ سیمٹمز ایسے آ جائیں جس کی وجہ سے آپ خود ڈیاغنوز کر رہے ہیں کہ پہلے بچہ نورمل چل رہا تھا لیکن ابھی بچے نے ریگرس کر دیا اس نے نیم کالنگ بند کر دیا نیم رسپونس بند کر دیا آئی پرٹیک دینا بند کر دیا کمانڈ فالوئنگ بند کر دیا تھوڑے بہت میننگفل جو ورڈز بول رہا تھا وہ بولنا بند کر دیا تو جب یہ سب چینجز آتے ہیں تو آپ یہ سمجھ کے چلیے یہ دوسری ٹائپ کا آٹیزم آپ کو دیکھنے کو ملتا ہے جیسے لوگ آٹیزم کہتے ہیں میں نہیں کہتا ہوں لوگ اسے ورچوار آٹیزم کا نام دے دیتے ہیں تیسری بات ہوتے ہیں کہ بچے ہوتے ہیں ADHD یعنی ان کی ڈیولیپمنٹ تو ٹھیک چل رہی ہے بٹ وہ گول نہیں رہے کیونکہ ان میں اٹینشن ڈیفیسٹ ہائیپر ایکٹیویٹی ڈیزورڈر ہے وہ ہائیپر ایکٹیو ہیں وہ فوکس ہی نہیں منا رہے ہیں کسی بھی چیز کے اوپر سمجھ سب کچھ رہے ہیں نیڈ بیسٹ کومنیکیشن بھی کر رہے ہیں تو یہ تین طرح کی کٹیگریز آپ کے پاس زیادہ تر آتی ہیں ان میں سے ایک کٹیگری کا کوئی بھی آپ کا بچہ ہو سکتا ہے تو جو بچے سٹارٹنگ سے ہی ایسے ہوتے ہیں وہ نورمل لائف لیڈ کرنا ان کے لئے تھوڑا سا مشکل ہوتا ہے ہاں ان کو انڈیپنڈنٹ ضرور بنایا جا سکتا ہے تو یہ مت سمجھ کے چلیے کہ یہ نورمل لائف لیڈ کرے گا یا نہیں تو اس کے لئے کیا کریں اس کے لئے آپ اس کو کم سے کم انڈیپنڈنٹ بنانا ضرور سکھائیے انٹینسیف تھرپی اس کی چلنے چاہیے سپیش تھرپی آرٹی بیہیوئی تھرپی جو بھی چیزیں آپ کر سکتے ہیں نہیں تو آپ ہوم پلانز لے لیجے جیسے ہم لوگ ہوم پلانز آپ کو دیتے ہیں ان کے اوپر آپ کام کرتے ہیں تو کم سے کم وہ کیجئے دوسری طرح کے جو بچے ہوتے ہیں ان کو آپ کوشش کیجئے جیسے ہی وہ ریگریس کرتے ہیں کیونکہ یاد رکھئے اگر آپ نے ارلی آئیڈنٹیفائی کر لیا ارلی ڈائیگنوز بنا لیا تو آپ نے 50% بیٹل چیت لیا یعنی اگر آپ کا بچہ ریگریس کرتا ہے اور اگر آپ کوئی رینڈم لی بھی اس ویڈیو کو دیکھ رہا ہے اور ان کا بچہ بھی ریگریس کیا ہے تو آپ کوشش کیجئے کہ فوراں اس کے therapy plans شروع ہونے چاہیے یوزیلی ریگریسن جو ہے وہ ایک سال ڈیڑھ سال دو سال کی عمر میں آ جاتا ہے تو دو سال سے تین سال کا آپ کے بس ٹائم ہوتے ہیں یعنی تین سال تک بچہ آپ اسے ٹیکنکلی اوٹسٹک نہیں کہہ سکتے حالانکہ یہ فیشن بن چکا ہے کہ سب بچوں کو اوٹسٹک بتایا جاتا ہے لیکن تین سال تک آپ اسے اوٹسٹک مت کہیے کوشش کیجئے ایفورٹ کیجئے اگر آپ کا بچہ دو سال یا سوہ دو سال یا دھائی سال کا ہے وہیں سے ہی آپ زور لگانا شروع کیجئے اور تین سال کا منٹل ٹارگٹ بنا کر رکھئے کہ ہم لوگ اس کو نومل کر لیں گے انٹینسیو تھیرپی سے تو یہ کام آپ کو سارا کا سارا کرنا پڑے گا اس میں بچہ اگر آپ جلدی پہچان لیتے ہیں اور زیادہ اچھے تھیرپی plans کے ساتھ چلتے ہیں تو آپ کا بچہ تین سال چار سال تک نومل ہو جاتا ہے اور اس کے بعد اپنی نومل لائف کو وہ لیڈ کرتا ہے یاد رکھئے کسی بھی صورت میں اپنے بچے کو چھ سال سے زیادہ بڑا مت ہونے دیجئے کوشش کیجئے کہ دو سال میں پہچان لیا تو تھیرپی سٹارٹ کر کے تین سال تک کسہ حتم کیجئے لیکن اگر نہیں ہو پاتا ہے تو تو بھی لیٹ سے لیٹ آپ کا بچہ چھ سال سے ڈلے نہیں ہونا چاہیے نہیں تو مشکلیں آئیں گی دوسری بات کیا ہوتی ہے کہ اگر آپ کا بچہ پہلے سے تھیرپی لے رہا ہے اور چھ سال کروس ہو جاتے تو پھر کوئی پرابلم نہیں ہے کیونکہ وہ آرڈی چل رہا ہے تھیرپی میں تیسرا جو طرح کا بچہ ہوتا ہے وہ تھی سمپل ایڈی ایشڈ اس میں وربل یا نون وربل ایڈی ایشڈی بچے ہوتے ہیں وربل ایڈی ایشڈی بچے اپنی نئی نئی کہانیاں کرتے ہیں آپ کو ڈسٹریکٹ لنے کی کوشش کرتے ہیں اپنی باتوں میں آپ بول جانے کی کوشش کرتے ہیں آپ کی بل بل نہیں سنتے اپنی پوری کہانیاں کہتے ہیں ان بچوں کو بھی ہنڈر پرسن نومل کیا جا سکتے ہیں نون وربل ایڈی ایڈی میں کیونکہ وہ ایڈی ایشڈی ہیں ہی اس لیے کہ وہ ایکسپریس نہیں کر پا رہے تو ان کو جیسے جیسے آپ پیچھ ڈیولپ کرتے چلے جائیں گے ان کے بیہیوئر کو آپ کنٹرول کرتے چلے جائیں گے ویسے ویسے وہ بچے نومل ہو جائیں گے یعنی ایڈی ایڈی بچے تو سہنڈر پرسن نومل لائف لیڈ کرتے ہیں لیکن آٹیزم میں جو پہلے کی کیٹیگری ہے جس میں میں نے بتایا سٹارٹنگ سے جو لوگ رسپونڈ نہیں کرتے ان میں نومل لائف لیڈ کرنا مشکل ہوتا ہے دوسری جو کیٹیگری ہے جو ریگریس کر جاتے ہیں ان میں بچے نومل لائف لیڈ کر لیتے ہیں پھر بھی آپ کے پویشنز ہوتے ہیں کمنٹ سیکشن میں ڈالیے اور آپ کو جواب ضرور ملے گا تینکیو بہر مچ پھر بار